یہاں سوال یہ ہے کہ کیا اس کے لئے ذمہ دار خود مسلمان نہیں ہیں جس نے میڈیا کو ابھی آپ نے خود کہا کہ دو سکول آف تھوٹ ہیں جس نے میڈیا کو اور اگر شرف کریم صاحب کے لفظوں میں کہوں تو میڈیم کو ایک شجر ممنوع سمجھ کے ایک حرام شہ سمجھ کے ایک طرف اٹھا کے رکھ دیا اور باقی تمام دنیا اتنی آگے نکل گئی کہ اس کو ویپن کی طرح استعمال کر رہی ہے تو کیا ہم خود یا ہمارا سماج یا ہماری عالمی برادری اس کے لئے ذمہ دار نہیں ہے بلکل جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سیکنڈ تھوٹ جو سکولرز کا ہے وہ یہ ہے کیونکہ یہ ویپن بنا کر کے یوز کیا جا رہا ہے تو بہت ضروری تھا کہ کم سے کم سچی بات سہی بات لوگوں کے سامنے لائے جائے تاکہ ہو سکتا ہے سچے انصاف والے جو لوگ ہیں وہ سوچیں گے کم سے کم تو یہ ایک ہماری ذمہ داری ہے بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پاس تو ہماری ایکسلنٹ میڈیاز ہیں موجود جمعہ خدبہ ایک بہت بڑا میڈیاز ہیں اب جمعہ خدبہ کے اندر ہر کوئی جمعہ میں جمعہ ہوتے ہیں ایک سنگل پیمفلٹ نہیں پٹھتی ایک سنگل پوسٹر نہیں پٹھتا ہے لیکن لوگ موجود ہوتے ہیں یہ ایک میڈیاز ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر کہا کہ لیو بلگ شاہد الغائب سی بخاری کی حدیثیں جو موجود ہیں وہ جو نہیں موجود ہیں ان تک پہنچا دو انہوں نے کہا بلگوانی والوں آیا پہنچا دو مجھ سے چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو تو ایک بات معلوم ہے تو پہنچاؤ مطبار آدمی کے جو زبان ہے نا یہ خود ایک میڈیا ہے اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط اور لیٹرز بھیجے تو اس زمانے کی جو بیسٹ اویلبل میڈیم تھا کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹرز ڈکٹیٹ کر آئے وہ امبیسیڈرز کے ذریعے وہ لیٹرز الگ الگ بادشاہوں تک پہنچائے گئے تو آج کے زمانے کی جو بیسٹ اویلبل میڈیا ہے کیا وہ سچائی کو پہنچانے کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے تھی تو میں آپ کی بات سے بلکل سہمت ہوں کہ مسلمز نے اس چیز کے اندر اپنی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ دینی معلومات بھی کم ہونے کی وجہ سے اور دین سے دوری کی وجہ سے دنیا کو یہ خیر پہنچانے سے دور رہے اور میڈیا سے دور رہے اور یہ چیز سے بہت زیادہ بڑا نقصان پہنچا ہے دنیا کے اندر